ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے ایک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاخ ہے مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام آمیر ہے عویس بن آمیر کہلاتے ہیں برس کے نشانتے ہیں یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں ہوں نے اوہ یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کچھ ظاہری طور پر ملے تو تب بھی بتا چلتا ہے محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر ہوتا ہے لابواہیں آنکھیں باندھے ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر روزہ دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں کوئی ایک پہ سوند ہے کروڑا دیاں بھولیاں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبدِ خزراء کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عمر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضرت عمر میں جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت عویس خود ہی آ گئے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے کہنے لگے آپ کا نام عویس بن عمر ہے مراد کی شاخصیں ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں ماں کے فرما بردار ہیں کہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضرت عویس بن عامر اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کروں فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے عبیب نے کہا تھا دعا کرانا حضور نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تیہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبے آنڈی تصویر بنوندے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی صحیح عدیس میں موجود ہے حضرت عویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں میں نہ سادہ رہنا پسند کرتا ہوں اسی کسے دیکھو جو نہیں جو لگ دے نہ کوئی سادہ دردی بس کونے میں پیچھ ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ غصت والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں بتا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ آج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ آج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے کہنے لگے عمر سے ملے کیا ہے